ہالو موسٹ ویلکم فرام بریزر ایڈ برائٹ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹس جی کے ویڈیو آپ تک موجھتے رہے پہلا کوششن ہے سر سید احمد خان بارن ڈیش اندلی سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے 1816 1817 1819 سو کریکٹ آفشن جو ہے اس کا 1819 میں پیدا ہوا سو کریکٹ آفشن جو ہے جج مقرر ہوا 1846 میں سو کریکٹ آفشن جو ہے وہ ہیڈیٹی پیس نے ایک فیمس بک لکھا اس کا نام کیا تھا دی محمدان کمیتری لائل محمدان آسار ال سنادد سو کریکٹ آفشن جو آسار ال سنادد ہیڈیڈ آن 17 مارچ دیش اور کب جو ہے اس کی انتقال ہوئی اس کا کریکٹ آفشن جو ہے 1899 1897 1898 کریکٹ آفشن جو ہے 1898 محمدان انگلو oriental school later rose to the level of college in 1877 and university in dache سو اس کا کریکٹ آفشن جو ہے وہ 1920 میں جو ہے کیونکہ 1877 میں جو ہے college بنا اور 1875 میں جو school تھا سو 1920 میں اس کو جو ہے upgraded کر کے اس کو university کا درجہ دیا گیا اور next question he established گلشن اسکول مراد آباد مراد آباد سو کریکٹ آفشن کیا ہے 1858 1855 1859 کریکٹ آفشن جو ہے 1859 میں مراد آباد گلشن اسکول مراد آباد میں جو ہے established کیا ڈیش بک is written on the life of sir محم sir سید احمد خان a spirit of islam b آب حیات جاوید پیر کامل اس کا کریکٹ آفشن جو وہ حیات جاوید یہ بک ہے جو sir سید احمد خان کی لائف پہ لکھا گیا ہے sir سید احمد خان retired as a judge in judge کی طور retired کب ہوا a 1874 b 1875 c 1876 d 1877 correct option 1876 sir سید احمد خان advocated the inclusion of indians in legislative councils in his famous book causes of the indian revolt as early as a 1850 b 1860 c 1870 so اس کا correct option جو وہ causes of indian revolt 1860 ok thank you